ایک اور ٹاپک ہے جو جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے ضرورت تو ہمیں بہت سی باتیں کرنے کی رہتی ہے ابن عین شاہ مرہوم نے اپنی اردو کی آخری کتاب کے دی بچے میں لکھا تھا کہ جب تک اس دنیا میں عبرت پکڑنے کی ضرورت موجود ہے اس کتاب کی ضرورت موجود ہے اور آبیسلی وہ اس لیول کی کتاب واقعی ہے کہ اس سے عبرت پکڑی جائے اسے پڑ پڑ کے چونکہ جب تک ہم موجود ہیں تو بہت سی گفتگو کی ضرورت بھی موجود ہے لیٹس کو بیک یعنی یوں کہہ لیجے کہ ففٹیز میں اور سکسٹیز میں خاص طور پہ آئیڈیالوجیز کا دور تھا یہ بات بار بار ہوتی ہے اور دو مین آئیڈیالوجیز چل رہی تھی یہ کیپٹلسٹک تھی جو فرسٹ ورلڈ یا جس تو فرسٹ سیکنڈ کی بات نہیں تھی ایک یعنی وہ کیپٹلسٹ سوسائیٹی تھی جس میں یو ایس سب سے بڑھ عالم بردار تھا اس کا اور سارا یورپ اس کے ساتھ تھا خاص طور پہ ویسٹن یورپ کیونکہ ایسٹن یورپ تو سوویٹ یونین کے ساتھ تھا اور اسی طرح سے اور بھی دنیا کے کئی ممالک جو بیسکلی کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہی تھے ان کی ذاتی حیثیت کو بہت بڑی نہیں تھی غالبا اور دوسری جو تھی وہ سوشلسٹک یا مارکسسٹ جو آئیڈیالوجی تھی وہ چل رہی تھی جس کا رپریزنٹیٹیو سوویٹ یونین تھا اور پورا ایسٹن بلوک تھا جس میں بہت سے ایسٹن یورپ کے کنٹریز تھے اور سوویٹ یونین خبزاتے خود بہت بڑا تھا جس میں سے کئی ملک نکل آئے ہیں اس کے بریک ڈاؤن کے بعد دونوں آئیڈیالوجیز کے فالور ہر ملک میں موجود تھے یعنی کمیونسٹ پارٹی پاکستان میں بھی تھی اور بھٹو صاحب کا پہلا الیکشن جو تھا وہ اسلامی سوشلزم کی بنیاد پہ آیا تھا اسلامی تو انہوں نے لگا دیا تھا لیکن بہر الاصل میں تو سوشلزم کی بنیاد پہ آیا تھا اس وقت یوتھ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو الائن کرتے تھے یعنی ہر وہ یوتھ جو پڑھ لکھ رہا تھا اور جو اربنائز تھا خاص طور پہ رورل ایریاس میں اوبیسٹی ذرا ڈیفرنٹ معاملہ تھا لیکن جو اربنائز یوتھ تھا اس کی کمیٹمنٹ کسی نہ کسی سائیڈ پہ تھی اور وہ اپنے آپ کو کمیٹ کر کے چل رہا تھا اور اس سے اس کی انرجی چینلائز ہو رہی تھی یعنی ریولٹ اصل میں بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریولٹ ہے یا جو انقلاب کا جذبہ ہے یا جو بغاوت کا جذبہ ہے ریولٹ is basically بغاوت تو جو بغاوت کا جذبہ ہے یہ انسان میں ہمیشہ سے موجود ہے اور بغاوت کی سب سے سب سے جو فریقوینٹ شکل ہے وہ یہ ہے کہ آرڈر کو ڈیفائے کرنا یعنی جو آرڈر ملا ہے اس کو پورا نہ کرنا یہ اس کی سب سے سب سے فریقوینٹ شکل ہے اس کی اور بھی کئی شکلیں ہیں ریولٹ کی لیکن بہرحال یہ سب سے فریقوینٹ شکل ہے تو اس لحاظ سے یہ چونکہ نیچرل ہے سمہاو انسانوں میں کہ وہ ریولٹ کریں گے اور ریبل کریں گے اور بغاوت کریں گے تو لہٰذا یہ چلتی تھی اس وقت بھی چلتی تھی basically left بھی بغاوت کی ایک شکل تھی چونکہ وہ ایک established system یا status quo کو چیلنج کرتا تھا کرتا تھا اور بڑے زور شور سے کرتا تھا تو پھر وہ دور گزر گیا پھر ideologies mix up ہو گئیں سوویٹ یونین کا اس کا خاتمہ ہو گیا ایک طرح سے اور وہ ساری ideology وہ ایک طرح سے بس کہیں لپٹ لپٹ آگئی بچاری تو اب اس وقت تو دنیا میں left تو نہیں ہے سرے سے ہاں چائنہ ہے جو ابھی بھی socialist ہے کچھ اور countries بھی ہیں لیکن بنیادی طور پر as an ideology left اور right ختم ہو گیا اب صرف right ہے اور ultra right ہے اچھے یہ somehow right اور ultra right یہ rebel اور revolt کے حق میں نہیں ہیں یہ conform کرنے کے حق میں یعنی یہ کہتے ہیں کہ status quo کو maintain کرنا ہے جو چیزیں established order ہے اس کو follow کرنا ہے اس کو change نہیں کرنا اسے بغاوت نہیں کرنا ہے تو لہٰذا وہ جو انسان کا ایک natural instinct ہے باغی ہونے کا وہ اس change کی وجہ سے وہ کہیں خلط ملت ہو گیا اب اسے کوئی outlet نہیں مل رہا تو اگر آپ غور کیجئے اس ساری تمہید کے بعد تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر نوجوان revolt کرتا ہے ہر نوجوان خاتون مرد کوئی بھی ہو وہ ہر کوئی اپنے level پہ revolt کرتا ہے rebel کرتا ہے اس کی rebellion بڑی سمپل بھی ہو سکتی ہے گھر والوں کی بات نہیں مان کے چھوٹے چھوٹی باتیں بھی ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا نہیں کریں گے فلانی کروں گا یونی ہوگا فلانی ہوگا بستہ نہیں سمیٹوں گا کپڑے نہیں سمجھا لوں وغیرہ وغیرہ ایسی چھوٹے چیزوں سے بھی basically ایک expression کا ایک معاملہ ہے اظہار ہے ایک طرح کا اور بڑی باتیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں کسی level تک بھی جا سکتی ہیں society کے level پہ بھی آ سکتی ہیں جو شکلیں ہیں اب اب جو مشکلات ہیں revolt میں چونکہ اب ideologies نہیں رہی تو کہیں commit نہیں کر سکتے تو اب جو اس کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی جو youth کی چونکہ انرجی بے شمار ہوتی ہے ان کے پاس اور وہ انرجی چونکہ چینلائز نہیں ہو رہی اور اس کو outlet نہیں مل رہی اس لیے وہ انرجی کچھ عجیب طریقوں سے consume ہو رہی ہے اور mostly non-productive طریقوں سے consume ہو رہی ہے for most of the youth کم لوگ ہیں جو اس کو کسی productive use میں لا پا رہے ہیں رہنہ زیادہ تر لوگ بچارے ان کی وہ ضائع ہو رہی ہے dissipate ہو رہی ہے کہیں پہ وہ تو ایک تو expression نہیں مل پا رہا ان کو revolt گے لیے دوسرا یہ ہے کہ ایک feeling of oppression ہے کہ بس یہی ہے اب چونکہ right اور ultra right ہے تو conformance چاہیے conformity چاہیے اور status quo maintain کرنے کی ضرورت ہے سارا وقت یا اس کی اس کی کوشش ہے تو اس لحاظ سے اب چونکہ ایک وہ change نہیں آسکتی اور نہیں آ پا رہی تو لہٰذا ایک oppression کی feeling ہے تو youngsters they feel oppressed کہ کیا ہے بھئی کیا مصیبت ہے بھئی وہی چیزیں ہیں کیوں نہیں ہم ان کو چھوڑ سکتے کیوں نہیں ہم ان سے ہٹ جاتے کیوں نہیں ہم کچھ نئی چیز کر لیتے وغیرہ وغیرہ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک جو self expression کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اس کی تلاش جاری چونکہ دیکھئے نا ہر شخص تو اس دنیا میں آیا ہے اور جو جب کچھ اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو اس دنیا میں کوئی تو اپنا مارک چھوڑنا چاہتا ہے he doesn't want to or she doesn't want to go unnoticed and totally unrecognized and anonymous اب وہ مارک کئی شکلوں میں ہیں ظاہر ہے ہمارے کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری پہچان بنتے ہیں ہماری فیملی ہماری پہچان بنتی ہے ہمارے بچے ہماری پہچان بنتے ہیں اگر بچے نہیں ہیں تو کچھ اور ہمارے جو دوسرے فیملی related معاملات ہیں وہ ہماری پہچان بنتے ہیں ہم جو اپنے employment کے علاوہ یا business کے علاوہ جو کام کرتے ہیں وہ ہماری پہچان بنتے ہیں زہد سے لوگ ایسے ہیں جو charity کا بہت بڑا بڑا کام کرتے ہیں یہ ان کی پہچان کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو pursue کر رہے ہیں اور مستقل pursue کر رہے ہیں سو یہ تین چیزیں میں نے آپ سے ارس کی ایک یہ کہ energy کو outlet نہیں مل رہی اس کا کوئی channel نہیں مل رہا دوسرا یہ ہے کہ ایک overall feeling of operation ہے اور تیسرا یہ ہے کہ search for identity یا search for self expression یہ چل رہی ہے ان تین چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھئے تو اس وقت ہمارے معاشرے میں اور ہم جیسے سبھی معاشروں میں جو بہت سے معاملات اور مسائل چل رہے ہیں ان کی cause آپ کو یہیں کہیں انہی میں سے مل جائے گی یہ ایک طرح سے ایک ایک summary ہے ان حالات کی جو چل رہے ہیں revolt کی شکلیں جیسے میں نے کہا revolt سب سے پہلے family کے against ہوتا ہے چونکہ وہ قریب ترین ہوتی ہے اور اس پہ زور زیادہ چل سکتا ہے یوں کہہ لیجئے پھر ذرا اس سے آگے چلتے ہیں تو revolt پر ideas کے against ہوتا ہے اور ideologies اور جو بھی systems جو چل رہے ہیں معاشرے کے ان کے against ہوتا ہے پھر overall ایک جو جو بھی icons of power ہیں ان کے against revolt ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایک icon of power آپ کے والد صاحب بھی ہیں یا آپ کی والدہ بھی ہیں بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے آپ کا manager بھی ہے آپ کا boss بھی ہے police والا بھی ہے DC بھی ہے commissioner بھی ہے prime minister بھی ہے یہ سب icons of power ہیں تو ان سب کے against کسی نہ کسی شکل میں جہاں جہاں ممکن ہے وہ revolt ہوتا ہے تو power کے against یعنی family کے against ہوگا icons of power کے against revolt ہوگا ideas کے against revolt ہوگا تو بہت کچھ جو لکھا جا رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے بڑا severely disagree کر رہے ہیں اور بڑا vocally اور loudly ایک دوسرے نہ صرف اس سے disagree کر رہے ہیں بلکہ اس کو criticize کر رہے ہیں اور اس کو ڈین آئی گریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اس نے جو بات کہی ہے بیکار اصل بات تو یوں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی revolt کی شکلیں ہیں جو چل رہی ہیں اور پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ revolt بڑھ جائے تو overall society against revolt ہے اور یہ بہت سے youngsters جو ہم دیکھتے ہیں جو crimes میں involved ہیں ان میں سے بہت سے inherently برے لوگ نہیں ہیں لیکن ان کے حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ ان سے negotiate کرنا ان کو کسی اور بہتر طریقے سے سمجھ نہیں آیا i wouldn't really say even کہ یہ انہوں نے آسان رستہ ڈھون لیا ہے ظاہر ایک crime کرنا آسان نہیں وہ چوز شدہ حسین نے ایک انٹریو میں ایک تاریخی فکرہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ corruption کرنا کو بڑا آسان کام ہے corruption کرنا انتہائی مشکل کام ہے corruption کرنا کے لئے بڑی crime کرتے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ جو gun لے کے پھر رہے ہیں کوئی دوسرا اس کے مقابلے پر گن لا سکتا ہے کوئی انہوں پکڑ سکتے ہیں آٹھ دس لوگ جب پکڑ لیں گے تو جو سلوک ان کے ساتھ ہوگا اس کا ان کو پتا ہے کہ کیا ہوگا کچھ کوئی ایک بڑی بڑی tiny percentage ہوگی کوئی جو سائیکوپیت سوشوپیت قسم کے لوگ ہیں جو ہر دنیا میں ہوتے ہیں وہ شاید سرل کے رئیے کریں گے ورنہ تو لوگ مجبوراً کر رہے ہیں نا crime جب مجبوراً کرتے ہیں تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کرتے ہیں ایک operation کی شکل ہے وہ crime نہیں ہے وہ operation کی شکلیں ہوتی ہیں جب کسی کو torture ایک شخص دوسرے کو کرتا ہے وہ ناملی کسی اگر اس کو کوئی studies یہ کہتی ہیں یعنی انہوں نے study کی انہوں نے ایک گروپ لیا اور دوسرے گروپ کو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو torture کریں and they knew each یعنی ایک ہی office کے colleague type لوگ تھے انہوں نے گروپ کو اندر رکھ دیا ایک کو باہر کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو torture کی جی لوگوں نے بڑا reluctantly بہت تھوڑا تھوڑا سا ان کو torture کرنے کی کوشش کی انہوں نے پھر تھوڑا break لیا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نئی ان کو instruction دیشوں کی انہوں نے کہا کہ ان کو torture کرنا is the instruction from the office اور یہ آپ کو کرنا ہے چونکہ یہ بڑا ضروری تیپ آیا ہے کہ ان کو torture کیا جائے اور آپ کریں گے تو اس سے آپ کی performance میئر ہوگی اور یہ فاؤنڈ کہ چونکہ افیشل بیکنگ آگئی تو 68% increase ہو گیا اس study میں torture اور یہ سارے اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے کوئی اس میں سے criminal نہیں تھا تو جب ہم سڑکوں پر torture دیکھتے ہیں جو بھی ہم نے پچھلے دنوں جلوس میں بھی دیکھا اور وہ دونوں sides پہ ہے وہ پولیس کی سائیڈ پہ بھی ہے وہ پروٹیس کی سائیڈ پہ بھی ہے اور جو اس سے پہلے ہم political parties اور دوسرے اور تیسرے اور opponents کے خلاف جو کچھ دیکھتے ہیں یہ operation کی شکلیں ہیں اس کی بڑی وجہ ایک افیشل بیکنگ ہے سویسیڈ بومبنگ کرنے کی ایک بڑی وجہ افیشل بیکنگ کہ اس کے پیچھے جو بھی بیکنگ ہے وہ اسلام اس تنکنگ ہے وہ وعدہ ہے جنت کا یا نہیں ہے یہ کچھ بھی ہے لیکن ایک افیشل بیکنگ ہے سمبیڈی اس تیکن دی ریسپونسیبیلیٹی کہ بس یہ کر دو اور بڑا کمال ہو جائے گا اور وہ بندہ جاتا اور کر دیتا کیونکہ یہ بھی نیچرل تو یہ 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 شکل ہے یہ ریولٹ نہیں یہ آپریشن اور یہ آپریشن افیشلی بیکٹ ہے اگر تو پھر یہ ہمیشہ سویر ہوگا اور اگر افیشلی بیکٹ نہیں ہے اور وہ آدمی سائیکوپیس بھی نہیں ہے تو یہ کبھی زیادہ نہیں ہو سکتا تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ کرائم جو لوگ کرتے ہیں کرائم کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو کہیں نہ کہیں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کرتے ہیں یہ صورتحال ہے جو ہمارے ہاں چل رہی ہے اور یہ دنیا کی اکثر ملکوں میں چل رہی ہے دولت کی نہائیت غیر مساوی تقسیم ہے زرائع کی غیر مساوی تقسیم ہے کچھ لوگ زرائع پر قابض ہیں اور باقی لوگوں کو دینے پر راضی نہیں ہیں اور بہت عجیب و غریب قسم کی اپریسی صورتحال ہے جسٹس نہیں ہیں انصاف کے نام پہ جو کچھ بھی ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس پیریٹ میں ہم دیتے ہیں اور اس میں شامل ہیں اس میں یعنی لاؤ انفورسنگ ایجنسیز بھی شامل ہیں جو کبھی وقت پہ کام نہیں کرتے اور ٹھیک کام نہیں کرتے اس میں ہمارے لائرز حضرات بھی شامل جو بہرحال کسی کا کچھ خاص بھلا نہیں کرتی ریئر ہے کہ کسی کو انصاف مل جائے تو مل جائے برنہ جنرلی نہیں ہے یہ صورتحال ہے جو چل رہی ہے اور یہ بہت ہے جو کہ فار فیشت ہے اور جو ریلسٹک نہیں ہے کیونکہ گراؤن ریالٹی جس کو سپورٹ نہیں کرتے یہ بات لمبی ہوتی ہم یہاں روکتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں کہ اس کا حل کیا کریں اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے اللہ پاک آپ کو ہر